اسلام علیکم آئیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب آج ہم آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں گارنیر کے فیشل کٹ کا میں نے اس کو آلائن سٹور سے پرچیز کیا اس کے بعد میں نے اس کو استعمال کیا اس کی کیا ریزلٹس مجھ پر نظر آئے میں نے اس کو کس سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا وہ ساری چیزیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند تو پلیز لائک کریں دوستو فیملی کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پرس ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو یہ ہے جناب کہنے کا فیشل کٹ کچھ اس طرح سے اس کی پیکنگ ہے بہت ہی سمال سا پیکن شاید آپ کو ویڈیو میں نہ لگ رہا ہو اتنا سمال لیکن یہ بہت ہی دیکھی سمال سا پیکنس میں چھوٹی چھوٹی بوٹلز ہیں یہ شاید جو ہر را ہی گ joe fillم بقی probablyét ٹ دیئیٹ نہیں ہے گھر کریں گھر کی استعمال کے لئے ہیں بہت اچھی مجھے چیزیں میں استعمال کیا کوئی شاشکوٹوں کٹ مہمider ہو سکیں لیکن میرے ساتھ تھوڑا سا یہ ہوا کہ اس کے اندر سے مجھے ہاو ٹو یوز والا کوئی پیپر ہوتا ہے وہ نہیں ملا کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا تھا کونسے سٹیپ لگانا تھا تو وہ مجھے نہیں ملا لیکن میں نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا میں جب آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں بہت خوبصورتی پیکیجنگ میں ہے اور یہ اس طرح سے ہے اس کو ہم کھولتے ہیں میں اس کو استعمال کر چکی ہوں اس لئے کھولاوہ ہے انسیل اندر سے بوٹلز بھی ساری انسیل ہیں یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے چھ بوٹلز ہوتی ہیں الگ الگ کریمز ہیں بلیچ ہے اس میں چھ ہوتی ہیں بوٹلز یہ میں ساری نکال لیتی ہوں پہلے پھر میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں نے ان کو کس طرح سے استعمال کیا اور مجھے اس کی کیا ایفیکس نظر آگا اس طرح سے یہ چھ بوٹلز ہیں اور یہ اس کا جو ہے ایکسلیٹر ہے بلیچ کا یہ بلیچ کا ایکسلیٹر ہے یہ دیکھیں اس باکس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے اس میں وائٹننگ سکن پولش وائٹنگ ماسک ٹھیک ہے وائٹنگ ڈبل ایکشن کلینزر وائٹنگ بلیچ کریم وائٹننگ سکراب اور وائٹننگ مساج کریم میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں میرے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے مجھے اس کے انسٹرکشنز اس میں نہیں ملے ہو سکتا ہے باقی سب کو ملے ہوں یا اس میں ہوتے ہی نہیں مجھے نہیں پتا لیکن اس کے باکس پہ بھی کہیں نہیں رکھا کہ ان سٹیپس کو کس طرح سے فالو کرنا تھا تو میں یہ بتاتی ہوں کہ میں ہمیشہ 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 فیشل کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے کلنزنگ کرتی ہوں تو میں نے وہ ہی کیا میں نے اس کی سب سے پہلے سٹیپ یہ کیا کہ میں نے جو ہے اس کا ڈبل ایکشن کلنزر ڈبل ایکشن کلنزر کو اپنے پہلے میں نے اس کو چہرے کو دھویا اس کو اچھی طرح سے ساف کیا فیس واش سے تاکہ اگر کوئی آئل ہو کچھ اور ہو تو وہ ساف ہو جائے میک اپ ریموو ہو جائے اس کے بعد میں نے گیلے چہرے پہ ڈبل ایکشن کلنزر لگایا اس کے بعد پانی سے تھوڑا سپری کیا اور پانچ سے ساتھ منٹ تک میں نے اس ڈبل ایکشن کلنزر کا استعمال کیا ڈبل ایکشن کلنزر بلیچ سے پہلے لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سکن میں جو ڈرت ہوتی ہے جو چکنائی دول جو بھی ہوتا ہے وہ کلین ہو جاتی ہے آپ کی بلیچ کے ریزرڈز زیادہ بہتر آتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے سٹیپ اس کا یہ کیا تھا کہ ڈبل ایکشن کلنزر کو پانچ سے سات منٹ تک مساج کیا تھا بلکل اسی طرح سے جس طرح مساج کے سٹیپس فالو کرتے ہیں اس طرح سے مساج کیا اس کو اور اس کے بعد میں نے اس کو وائپ سے یا کارٹن سے اس کو ساف کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا پہلے سٹیپ اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کے بعد میں نے اس کی وائٹنگ بلیچ استعمال کری وائٹنگ بلیچ اس طرح سے ہے میں نے اس کو یوز کیا ہوا اور اس کی بنانے طریقہ بھی میں اور میں مساج کے پی hoardی میں شخص سے بگا ہوں وہ لنک کے ساتھ شئیر کر دوں گی وائٹنگ بلیچ او اس کو اس ویڈیو میں صاحب ہوں یہ میں آپ کو بتا کیا ہوں 건강ابرین겠죠ک میں لونک لای bursts پئیش کے ساتھ شئیر کر دوں گھی اس بلیچ کو ہمارے ان لینک آگے میں کوئیں بلیچ بلیچ کو بنایا خوالی پرودیکensenوے تھی مرے شپز میں یہ باعت اور اچے جن Safe ساتھ ساتھ سکیں تو وہ میں جو ہے آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گے آپ میرے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا میں نے بلیچ کیسے بنایا ہے اور پھر کس طرح سے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھا میرا بلیچ کا سیکنڈ سٹیپ اس فیشل میں پہلا سٹیپ تھا کلنزر دوسرے سٹیپ تھا بلیچ اور تیسرے سٹیپ جو میں نے یوز کیا تھا وہ تھی وہ وائٹننگ سکن پولیش وائٹننگ سکن پولیش شیئرے یہ تھوڑا سا دانے دانے میں ہوتا ہے جس طرح سے نوملی سکن پولیش ہوتی ہے لیکن یہ مجھے اس کا ریزر بہت اچھا لکھا ہے اس کی سکن پولیش بہت اچھی ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ فیشل مہینے میں ایک بار استعمال کیا لیکن ہفتے میں ایک بار میں نے کبھی اس کی خالی وائٹنگ پولیش استعمال کر لی کبھی وائٹنگ مساج کریم یوز کر لیا کبھی وائٹنگ سکرب یوز کر لیا تو ہفتے میں میں بھی ایک چیز اس کی خیسير محلی دیکھ ہوں لیکن مہینے میں میں جو مہینے میں ت milliseconds ایک دفعے میں بھی مہینے میں شیئر کو طرح ہوتی ہے یا موڈ ہوتا ہے میں کوئی بھی ایک مفouring SFP اس کا استعمال کر لیتی ہو چاہے وہ وائٹنگ پولیش ہو مساج کریم ہو یہ سکن پولیش ہو کچھ بھی اس کا ریزرپ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وائٹنگ سکن پولیش کو بھی میں نے سیم یہ اس کیا ہے بھی چھو ساف کرنے کے بعد گیلے چہرے پر وائٹنگ سکن پولیش لگائیں اور پانی کے سپریس کو تھوڑا سا گیلا کرتے گا اور پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کا بھی مساج کیا اس کا مساج کرنے کے بعد ہم نے اس کا اتنا مساج کرنا ہے کہ جو ہمارا اس کی کریم ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے پانی استعمال کیا تھا وہ پورا مساج کرتے کرتے اس کین میں ابزورپ ہو جائے ہم نے اس کو ساف نہیں کرنا اس کو اس کین میں ابزورپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کہنے کے بعد ہمارا تھرڈ سٹیپ ہوگا وائٹنگ مساج وائٹنگ مساج ہم نے اس کا یہ دیکھیں یہ مجھے استعمال کرتے میں بہت اچھا لگا اس طرح سے یہ دیکھیں وائٹنگ مساج کریم ہے یہ اس کو بھی آپ نے پانچ منٹ تین سے پانچ منٹ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے وہی گیلے چہرے پہ جس طرح سے ہم فیشل کے درمان سٹپس کرتے ہیں اس طرح سے سٹیپنگ کرنی ہے اس کی اور تین سے پانچ منٹ ہم نے وائٹنگ مساج کرنی ہے اور اس کے بعد اب اس کو گیلی روئی سے یا وائپ سے ہم نے ساف کر دینا یا ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھولینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے گیلے جی چہرے پہ جب ہمارا چہرہ دھول چکا ہے ساف ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے استعمال کرنا ہے وائٹنگ سکرپ وائٹنگ سکرپ کو میں نے سٹیپنگ کری تھی پانچ سے ساتھ منٹ پانچ سے ساتھ منٹ یہ دیکھیں اس کی دانے 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 والا اس کا سکرپ ہے اچھا ہے یہ سکرپ بہت اچھا ہے اس کا نورملی میں مطلب پورا فیشل نہ بھی لوں خالی سکرپ کلنجر اور اس سکرپ بھی بہت اچھا ریزنٹ آ رہا ہے اس کا سکرپ کا بھی پانچ سے ساتھ منٹ مساج کر کے چہرے کو دھولینا ہے یا آپ نے فوم سے ساف نہیں کیا کرنے تھوڑ سے اس میں جرم زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کارٹن سے یا پھر آپ وائپ سے ساف کر لیں یا پھر آپ دھولیں اس کے بعد آخری سٹیپ جو ہمارا ہوگا سٹیپ سکس ہمارا وائٹنگ ماسک ہوگا وائٹنگ ماسک ہمارے ہم نے پورے چہرے پہ اچھی طرح پورے گردن پہ اچھی طرح لگانا ہے یہ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ نے فیشل لگانا ہے آپ نے جتنے سٹیپس آپ نے جتنا ٹائم اپنے چہرے کو دینا ہے اتنے سٹیپس اتنا ٹائم آپ نے اپنی گردن کو بھی دینا ہے ورنہ جو ہے وہ گردن آگے آپ کچھ سمجھ دا رہے ہیں بہرحال وائٹنگ ماسک لگانا ہے چہرے پہ گردن پہ اچھی طریقے سے لگانا ہے اس کی سمودھ سی لیئر پورے چہرے پہ پورے گردن پہ لگانا ہے اور تقریباً سات منٹ ویدر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سات منٹ آٹ منٹ یا بانچ منٹ میں یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے آپ نے ہلکیہ آسا گیلہ اپنے ہاتھوں کو گیلہ کرنا ہے اور اس کے بعد چہرے کو تھوڑا تھوڑا ڈپ ڈپ کر کے اس کو آپ نے گیلہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چھے فیس کو واش کر لینا ہے اور اس کے بعد لگانا ہے آپ نے کوئی اچھا سا ٹونر اور اس کے بعد کوئی اچھا سا ماسٹرائزر اور آپ کا ہو گیا گارنیر کا فیشل کٹ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا فیشل مہینے میں ایک بار اس کو میں نے استعمال کیا بہت اچھے لگا میری سکن نہ سینسٹیف ہے نہ آئیلی ہے لیکن کمبینیشن اسکن ہے اس لیے مجھے درہ سے چیزیں دیکھ کے استعمال کرنا پڑتی ہیں تو مجھے اس کی ریزلٹ بہت اچھے ملے جب تک میں استعمال نہیں کرتی کوئی چیز میں کبھی بھی ریکومنٹ نہیں کرتی کیونکہ آپ سب کی سکن مجھے بہت زیادہ عزیز ہے تو پیز سکن کا خیال رکھیں چہرے کا خیال رکھیں اس کو ہیلڈی رکھیں اس پہ ہیلڈی آئیٹمز یوز کریں تاکہ آپ اس کو لانگ لاسٹنگ استعمال کرسکیں آپ کی سکن بہت اچھے لمبے عرصے تک آپ کا ساتھ دے سکیں تو جناب مجھے اس کا ریزلٹ بہت اچھا لگا پلیز چاہیں تو آپ اس کو گھر میں ایک فیشل مجھے لگتا ہونا چاہیے کبھی ہمیں اچانک کہیں جانا پڑ جاتا ہے ضروری نہیں اس وقت ہم سیلون جائیں ہمارے پاس ٹائم ہو سیلون جانے کا تو یہ بہت ایزی سٹیپس کے ساتھ بہت اچھا شائننگ لوگ والا گلوئنگ لوگ والا فیشل لوگ میرے پاس آئے اس کا مجھے بہت اچھا لگا یہ پیڈ کانٹنٹ نہیں ہے یہ پی آر پیکج نہیں ہے میں نے خرید کے اس کو استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد کافی عرصے کے بعد میں آپ کو یہ ریویو دے رہی ہوں اچھا یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی فیشل ہم لیتے ہیں کوئی بھی سکن پولیش لیتے ہیں انسٹنٹ اس کا ریزلٹ ہی آتا ہے ریزلٹ آنے میں چوبیس گھنٹے سے تین دن لگتے ہیں ہمارے چوبیس گھنٹے کم سے کم تھوڑا سا گلو آنا شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے فوراں ریزلٹ نہیں پتا چلتا چوبیس گھنٹے ویٹ کیا کریں کسی بھی فیشل کو گرنے کے بعد اس کا ریزلٹ چوبیس گھنٹے کے بعد پتا چلتا ہے تو جناب یہ تھا آج کا گانیا کا فیشل کٹکا ریو مجھے بہت پسند آیا ہے میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی آپ لوگ کو اگر آپ لوگ کو یہ پسند آتا ہے تو پلیز استعمال کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ دیئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے ریویو کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ